اگر آپ موبائل فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں چاہے ویب سائٹ دیکھنے میں یا سرچ میں پیسے کے لیندین میں آن لائن چیزیں خریدنے یا بیچنے میں یا پھر آپ کو انچاہے ایس ایم ایس کال یا ایم ایل آتے ہیں یا کوئی آپ کو آن لائن دھمکاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس سے نہ کئول آپ اپنے فون یا کمپیوٹر میں ہو سکنے والے فروڈ سے نپٹ سکیں گے بلکہ اپنے بچوں اور دوسروں کو بھی ان فروڈ سے نپٹنے میں مدد کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیں کہ سائبر کرائم ہوتے کیا ہیں یہ جان لینا اس لیے جروری ہے کہ ایسے اپرادوں کو آن لائن ریسٹر کیا جا سکتا ہے اور پولیس تھانے میں جا کر ایف آئی آر نہیں لکھانے پڑتی اور پھر سارے دیش میں ان اپرادوں سے نپٹنے کے لیے ایک وشیس بیوستہ ہے اور کیندھ سرکار کے سنستان بھی اس میں راجیوں کی پولیس کی مدد کرتے ہیں جب ہم کمپیوٹر ڈیوائس اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اپرادی لوگ تاک میں رہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو لوٹا جائے دھمکایا جائے انہیں بلیک میل کر کے پیسے اٹھے جائے یا اور بھی کسی طرح سے ان کا نقصان کیا جائے جو اپراد موبائل یا کمپیوٹر کے ماتیم سے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ کے جریعے ہوتے ہیں وہ سب سائبر کرائم کھلاتے ہیں انہیں انجام دینے کے لیے اپرادی انٹرنیٹ اور ویب سائٹ سوشل میڈیا میسیج ایس ایم ایس کیو آر کوڈ آن لائن ویجیہ پن فون کال ایسے کئی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں آگے میں اس ویب سائٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں آپ سائبر کرائم کی شکایت درج کرا سکتے ہیں پھر ایک شکایت درج کر کے دکھاؤں گا اور انت میں سائبر کرائم اور شکایت سے جڑے کچھ پرشن اور ان کے اتر اگر آپ کے یا کسی اور کے ساتھ سائبر اپرات کی واردات ہوئی ہے تو آپ کو اپنے موبائل یا پی سی یا لیپ ٹاپ میں اس ویب سائٹ پر جانا ہے اس سے آپ کو تھانے کے چکر نہیں کٹنے پڑیں گے اور نہ کوئی صرف ہیرا پولیس کرمی آپ کو تنگ کرے گا ایک اور بڑی بات یہ ہے جس کا ایکنولیجمنٹ یعنی اس کی رسید ملی ہے اسے آپ بینک یا انہی جگہ میں FIR کی کوپی کی طرح دکھا سکتے ہیں شکایت درج کرانے کی ویب سائٹ لیپ ٹاپ میں ایسی دکھتی ہے آپ موبائل یا کسی انہی کمپیوٹر ڈیوائس پر بھی اسے کھول سکتے ہیں اسے ایک بار سمجھ لیجئے اس کے ٹاپ میں داہینی طرف بھارشہ بدلنے کا آپشن ہے یہاں سے آپ اسے ہندی یا انگلیش میں کر سکتے ہیں میں انگریجی کی ویب سائٹ کو ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو ان کے کام بھی آسکے جو ہندی ٹھیک سے نہیں جانتے انگلیش میں ویب سائٹ کھول کر جان کر یہ آپ ہندی میں بھی دے سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر اگر آپ کو آن لائن یا کمپیوٹر کے مادیم سے کسی مہیلہ یا بچے کے ساتھ ہوئے گلت کام کی ریپورٹ درج کرانی ہے تو آپ بینا اپنے ڈیٹیل دیئے بھی شکایت درج کرا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس لنک پر کلک کرنا ہے اور اس گھٹنا کے ڈیٹیل دے دینا ہے مہیلاؤں اور بچوں سے غلط بیبہار کے علاوہ سبھی سائیبر اپنادھوں کی شکایت کرنے کے لیے آپ کو دوسرے لنک پر کلک کر کے خود کو ریسٹر کرنا ہوتا ہے جو آپ آدھے منٹ میں موبائل فون میں OTP لے کر کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں دکھا رہا ہے اگر فائنینشل فراڈ یعنی پیسے کو لے کر دھوکا ہوا ہے تو شکایت درج کرانے کے لیے ترنت ایک نو تین زیرو پر فون کر کے سوچ نہ دے دیں ویسے تو اگر آپ کی شکایت میں کچھ اور جانکاری کی ضرورت ہو یا کچھ کام چل رہا ہو تو آپ کے موبائل نمبر پر اس کا میسیج آ جائے گا لیکن آپ اس ویب سائٹ پر ادھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے اب تک کیا کام کیا ہے اب میں ایک شکایت درج کر کے دکھاتا ہوں یہ کرتے ہوئے میں اس سے جڑی امپورٹنٹ باتیں بتاتا رہوں گا اس لیے ویڈیو کو دھیان سے اور پورا دیکھیں چلیے یہ ویب سائٹ کھول لیتے ہیں اور دیکھئے اس میں ایک مینو بار ہے اس میں جو پہلا ہے وہ ہے مہلاؤں اور بچوں کے بارے میں ریپورٹ لکھانے کے لیے اس میں اینونیمس ریپورٹ لکھانے کا یہ آپشن ہے لیکن میں آپ کو جو کر کے دکھاتا ہوں وہ ہے ادھر کرائیم اس کو کلک کرتے ہیں تو اس میں جو اگلا ونڈو کھلی اس میں ایک تو ہے کہ سائیبر کرائیم کے بارے میں بتانا اور دوسرا ہے فائلے کمپلینٹ اس کو کلک کر دیا اس میں یہ آپ کی طرف سے ایک ڈیکلیریشن ہے کہ آپ صحیح جانکاری دیں گے اس کو آپ اکے کر دیجئے اور اس کے بعد نئی ونڈو کھل جائے گی اس میں آپ کو پہلے اپنا راج بھرنا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی لگن آئی ڈی بنا لے نہیں ہے میں ابھی ٹیسٹ کے لیے اے بی سی ڈی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنا موبائل نمبر بھرتا ہوں اس میں میرے پاس او ٹی پی آیا میں نے وہ بھر لیا اس کے بعد جو کیپچہ بنا ہوا ہے جو ورن اور سنکھیاں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھر دیا اس کے بعد میں اسے سبمٹ کر دیتا ہوں تو میرا ریسٹریشن ہو جائے گا اگر میں نے پہلے سے کیا ہے تو میرے کو میرے پرانی کمپلینٹ سے دکھ جائیں گی اب دیکھئے یہ وینڈو کھل گئی اس میں ایک ایک کر کے پہلے آپ کو انسیڈنٹ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے ڈیٹیل دینے ہیں پھر جس پر شک ہے اس کے ڈیٹیل دینے ہیں پھر اپنے ڈیٹیل دینے ہیں اور آخری میں آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ دیکھ جائے گی اس کے بعد سبمٹ کر دینا ہے دیکھئے کس کٹیگری کی کمپلینٹ ہے آپ نے ڈراب ڈاؤن مینیو آتا ہے اس میں سے بھرنا ہے میں نے نیچے کتنی طرح کی کتنی کٹیگری کی کمپلینٹ ہوتی ہیں ان کے ڈیٹیل ہندی میں ڈسکرپشن میں دے رکھے ہیں اس سے آپ کو مدد مل جائے گی جب آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو اس سے جڑی ہوئی ایک سب کٹیگری یہ آپ سے ماتتا ہے اب آپ اس سب کٹیگری کو بھر دیجئے جتنا صحیح بھر سکیں اتنا اچھا ہے کیونکہ آگے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس پر نربر کریں گے کہ آپ نے کونسی کٹیگری ہے اور سب کٹیگری بھری ہیں میں نے اس میں سوشل میڈیا والی کٹیگری بھری اور اس میں میری پروفائل کو کسی نے بدل دیا ہے ایسا لکھا ہے اس کے بعد کس دن یہ کٹنا ہوئی اس کی ڈیٹ اور ٹائم بھرنا ہے جتنا صحیح ہو اتنا بھری ہے اگر آپ بہت دنوں بعد کمپلینٹ کر رہے ہیں تو اس کے نیچے جو کولم ہے is there any delay in reporting یعنی کیا آپ نے ریپورٹنگ میں دیر کی ہے اگر ہاں ہے تو اس کے نیچے اس کا قارن لکھئے نہیں تو نہیں لکھئے اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی کس پلیٹ فورم میں ہوئی کیونکہ میں نے سوشل میڈیا لکھا ہے تو کوئی نہ کوئی پلیٹ فورم ہوگا میں نے یہاں ٹوٹر بھر دیا اس کے بعد مجھے ایک ٹوٹر آئی ڈی بھرنی ہے اور اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل بھرنے ہیں اور کوئی پروف دینا ہے تو میں نے دیکھئے پہلے کر کے رکھا ہوا ہے میں نے اس میں image ڈال رکھی اس کے ڈیٹیل آگے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے نیچے کم سے کم دو سو کریکٹر میں اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سو کریکٹر میں یعنی قریب ایک چھوٹے پیج کے برابر آپ نے اس کے سارے ڈیٹیل لکھنے ہیں اور جب یہ لکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد ایک نئی window کھل جائے گی اس میں آپ کو بھرنا ہے جس پہ آپ کو شک ہے اس کے ڈیٹیل اس میں بھی اسی طرح بہت سارے field بنے ہوئے ہیں field کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں track ہو جاتا ہے بڑے آرام سے اور search ہو سکتا ہے لیکن آپ suspect کے بارے میں تب ہی لکھی جب آپ کو کسی پہ صحیح میں شک ہو کسی کا گلت نام مت بھری ہے جب آپ اس کو بھر لیں تو save کر کے آگے بڑھ جائیں اب آپ کو اپنے ڈیٹیل دینا ہے جو آپ نے موائل نمبر بھرا تھا وہی آ جائے گا جو آپ نے راج بھرا تھا وہی آ جائے گا باقی آپ کو اپنے email id اور اپنے id کا proof میں ایک آپ کو file بھی یہاں لگانی ہے جس میں آپ کے آدھار pen card وغیرہ کا proof دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا address دینا ہے یہاں پر آپ اپنا address دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو جو victim ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس میں بھر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو save کیا تو previous section کھل جائے گا اس خند میں جو بھی آپ نے field بھرے ہیں وہ سب دکھیں گے اگر آپ کو اس میں کوئی بدلاؤ کرنا ہے ابھی بھی تو back button رب آئیے اور صدار کر کے پھر سے submit کر دیجئے اس کو آپ دیکھ لیجئے اور اگری کر لیجئے اور یہ submit ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کا pdf copy بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہوگی آپ complaint register اس complaint کو بعد میں کبھی آپ اسی mobile number سے login کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا استثیتی ہے اس کو یہاں status ہو گئی ہیں تو انہیں بدل سکتے ہیں اب cyber crime اور اس کی شکایت سے جڑے کچھ پرشن اور ان کے اتر وہ کون سے اپراد ہیں جو cyber crime کی شرنی میں آتے ہیں اور مجھے کون سی category بھر نہیں ہے ان کی list میں نے نیچے description میں دے رکھی ہے کیا اس portal پر پیسوں کی دھوکہ گڑی یا اپراد کے وہ معاملے بھی درج کرا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے جلیے نہیں ہوئے ہوں نہیں ان کے لیے پولیس چوکی ہیلپ لائن نمبر یا پولیس دوارہ اپلبد کیے گئے آن لائن پلیٹ فارم پر شکایت درج کرانی ہوتی ہے اگر گھٹنا کہیں کی ہو اور ہم کسی اور جگہ رہتے ہیں تو شکایت کرتے سمیں کون سا راج بھر نمبر ہیلپ لائن کا کہنا ہے کہ راج آپ اپنے رہنے کی جگہ کا یا پھر جہاں واردات ہوئی ہے وہاں بھر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے محلہ یا بچے کے ساتھ انٹرنیٹ کے جریئے چھڑ چھاڑ آدھ کی گھٹنا بینہ اپنا ڈیٹیل دیئے ہوئے لکھانا ضروری ہے نہیں پہلے لنک پر کلک کرنے پر آپ بینہ اپنے بارے میں بتائیں یعنی انونیم سلی یا پھر اپنے بارے میں بتا کر بھی شکایت کر سکتے ہیں کیا یہاں ریپورٹ دینے سے آن لائن فراد میں نقصان ہوئے پیسے واپس مل جائیں گے یہ کئی چیزوں پر نرور کرتا ہے لیکن اگر آپ گھٹنا کے ترنت بعد ایک نو تین شنی پر شکایت درج کرائیں اور سممندھ تدھکاری جیسے بینک موبائل کمپنی یا سوشل میڈیا ان کے پاس شکایت درج کر دیں تو پیسے یا چوری کیے ہوئے سامان واپس ملنے کی سمبھاؤنا بہت بڑھ جاتی ہے اگر آپ پکے ثبوت دیئے ہوئے ہوں تو فراد کرنے والے کے خاتے کو جلدی سے جلدی بلوک کر دیا جاتا ہے اگر بینک ہاتے سے فراد ہوا ہو تو اس کی سوچنا ترنت بینک کو دے دیں یہ کام آپ سائبر کرائم پورٹل پر ریپورٹ لکھنے سے بھی پہلے کر لیں اس سے سممندد آئی ڈی اور دستہ ویجو جیسے کی کریڈٹ اور ڈیبیٹ کارڈ موبائل کا سم انہیں بلوک کرا لیں اس سے آپ آگے ہو سکنے والے فروڈ سے بچ جائیں گے اور یہ سنستہیں بھی چوکنی ہو جائیں گے ار بی آئی کا آدھش ہے کہ اگر بینک کے کمجوری یا گلتی سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اور آپ تین دن کے اندر بینک کو شکایت کر دیتے ہیں پر کرے گا اور کوئی نہیں اگر پولیس والا بلائے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا جان چاہتے ہیں تاکہ آپ ان دستا ویجوں یا پروف کو ساتھ لے جا سکیں ہمیں گھٹنا کے سمائے کی صحیح جانکاری نہیں ہے فارم میں کیا بھر ہے صحیح سمائے بتائیں گے تو سائبر پولیس کو چانبین میں مدد ملے گی اس لئے جتنا ہو سکے اتنا صحیح سمائے بھرے اگر فروڈ کرنے والا ویدیش میں ہے تو یہاں شکایت کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ نہیں ہو لیکن اگر آپ نے شکایت کی تو کچھ سنبھاؤ ہونا تو بنتی ہے کا نام ماغا جاتا ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کیا بھرے فارم میں کیول وہ جانکاریاں جروری ہیں جن کے ساتھ لال سٹار کا نشان بنا ہے اگر پولیس چوکی کا نام نہیں پتا تو اس علاقے کا پن کوٹ ڈال دیں اگر بینک کھاتے یا موبائل سماد اسے سمبنط معاملہ ہو تو بینک اور موبائل کمپنیاں ایف آئی آر کی کوپی مانگتی ہیں کیا اس آن لائن شکایت کی رسید ایف آئی آر کی طرح مانع ہے جی ہاں آپ اس ویب سائٹ پر کی گئی شکایت کے ایک نالجمنٹ یعنی رسید کو ان جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس شکایت ایف آئی آر میں بدل جاتی ہے کیا میں اپنا ریجسٹر موبائل نمبر یا اپنے ڈیٹیل بدل سکتا ہوں یہ کام آپ اس ویب سائٹ میں لاغ ان کر کے اوپر من مینو بار میں کلک کر کر سکتے ہیں شکایت میں بعد بھی سنشوذن ہو سکتا ہے شکایت کرنے کے بعد آپ شکایت میں سنشوذن کرنا چاہے تو اسی ویب سائٹ پر ریجسٹر کی ہوئے موبائل نمبر سے لاغ ان کر سکتے ہیں لیکن کیول کچھ ہی چینج کر سکتے ہیں اور کیول تب تک جب تک شکایت کو FIR میں نہ بدل دیا گیا ہو اگر کوئی نئی بات بات میں پتا لگی ہو جو پرانی شکایت میں آن لائن نہیں جوڑی جا سکتی تو سمبند انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے سمپرک کر لیں اگر جلور ہی سمجھ تو ایک نئی شکایت درج کر کے اس میں پرانی شکایت بارے میں بتا دیں کیا سائبر کرائیم کے شکایت کو واپس لیا جا سکتا ہے آپ شکایت کو ویڈرو کر سکتے ہیں یعنی واپس لے سکتے ہیں یہ کام درج ہونے سے پہلے ہی کیا جا سکتا ہے شکایت واپس لینے کے لیے لاغ ان کر کے اوپر منیو بار میں بنی لنک پر جائیں مہلاؤں اور بچوں سے غلط کام کی شکایت واپس نہیں لی جا سکتی کیا کوئی میرے بارے میں جھوٹی شکایت کر سکتا ہے اگر آپ کے بارے میں کوئی شکایت ہے اور شکایت کرنے والے نے جو پروف دیا ہے وہ پولیس کو صحیح لگتا ہے تو پولیس اس بینک یا موبائل کمپنی یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک کرنے کو کہہ سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو سائبر کریم پولیس سے سمپرک کرنا ہوگا آپ ایک نو تین شنی پر صلاح لی لیں اگر آپ کے بارے میں جھوٹی شکایت بھی ہے تو اس بارے میں اس ہی ویب شکایت پر شکایت کر رہے اس سے جھوٹی شکایت کرنے والے کو سجا ملے گی میں نے ویب سائٹ پر شکایت کی اور شکایت درج ہونے کی سوچنا بھی آگئی لیکن ویب سائٹ سے ٹریک کرنے پر نو ریکارڈ فاؤن آ رہا ہے کیا کرو ہو سکتا ہے کسی کارن سے ابھی آپ کی شکایت پر کام نہ ہو کبھی کبھی اس میں ایک دو دن کا سمیل لگ جاتا ہے مجھے شکایت کیے دینے تھے اس نے پیسے میرے کھاتے میں ڈال دی لیکن شکایت کر دی کہ یہ پیسہ گلتی سے ٹرانسپر ہو گیا اب بینک مجھے کھاتے سے پیسے نہیں نکالنے دے رہا کیا کرو یہ ریپورٹ اگر دیجٹل مادھیم سے ہوئی ہے تو سائبر کریم پورٹل پر اس کے شکایت کریں اور سارے پروف لگا دیں جس سے آپ کی بینک سے بھی سمپر کر کے انہیں صحیح جانکاری دے دیں مجھے کوئی دھمکار رہا ہے کہ میرے فوٹو فوٹو شاپ کر کے فیس بک میں ڈال دے گا میں اس کی کمپلینٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں چاہتی کہ گھر پر پولیس آئے کیا اینونیمس کمپلینٹ کرنے سے بھی پولیس جانچ کے نام پر گھر پر آدھم کے گی اینونیمس شکایت کریے شکایت میں یہ بھی سپشٹ کر دیجئے کہ جانچ گپت رکھی جائے اور پولیس گھر پر نہ آئے پورٹل پر آنلائن شکایت نہیں کر پا رہے کیا کریں شکایت نہ کر پانے کا مک کارن ہے کہ جو جانکاری جروری ہے وہ آپ نہیں دے رہے ایسی جانکاریوں کی بغل میں لال سٹار کا نشان بنا ہوتا ہے ایک کارن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے یا دوسرے کے پتے میں کوئی میں نے شکایت کنسیومر فورم میں لکھا دی وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورا پیسہ واپس دلا دیں گے سائیبر اپرادوں کی شکایت پولیس تھانے میں سائیبر کرائیم سیل میں جا کر یا سائیبر کرائیم پورٹل پر یا ایک نو تین شنی پر ہی درج کرائیں ساتھی سمبند بینک آدھی پر شکایت کریں کسی اور کے چکر میں نہ پڑھیں میں نے بہت سستے لیپ اور پولیس کو کاروائی کرنے میں مدد ملے گی آشا ہے سائیبر کرائیم اور شکایت درج کرنے کو لے آپ کے کئی شنکائیں دور ہوئی ہوں گی اور حل ملے ہوں گے کیونکہ میں نے اس پارٹ کو سائیبر کرائیم کے ایک بڑی عدیقاری کی مدد سے بنایا ہے اور کوئی سمبندیوں اور دوستوں کو بھی اس ویڈیو کا لاب ملنا چاہیے تو اسے ان سے جرور شیئر کریے نمسکر